نظرین اکرام السلام علیکم آج علام اقبال کی جس نظم کی تشریح کریں گے یہ بانگے درہ کی دس بھی نظم ہے اور نظم کا عنوان ہے ہمدردی اور اس نظم میں علام اقبال نے بچوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ دنیا ہمدردی پر قائم ہے انسان جب دوسروں کے کام آتا ہے تو وہ حقیقی معنوں میں انسان کہلاتا ہے تو آئی آغاز کرتے ہیں ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا کہتا ہے کسی شجر درخت کو کہتے ہیں اور ٹہنی شاخ کو کہتے ہیں کہتا ہے کسی جگہ ایک درخت کی شاخ پر ایک بلبل بہت اداس بیٹھا ہوا تھا کہتا تھا کہ راج سر پہ آئی اڑنے چگنے میں دن گزارا چگنے یعنی دانے چگنا کھانا خورا کرنا تو وہ بلبل سوچ رہی تھی بلبل کہہ رہا تھا کہ راج سر پہ آئی کہ رات آگئی ہے اندھیرہ چھا گیا ہے میں نے تو اڑنے میں اور خورا کرنے میں پورا دن گزارا اب رات آگئی ہے پہنچوں کس طرح آشیاں تک ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرہ آشیاں گھر کو کہتے ہیں گھونسلے کو کہتے ہیں اور کہتا ہے کہ پہنچوں کس طرح آشیاں تک ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرہ تو بلبل سوچ رہا تھا کہہ رہا تھا کہ اندھیرہ ہو گیا روشنی ختم ہو گئی ہے اب میں کیسے اپنے آشیاں تک پہنچاؤں گھونسلے تک کیسے پہنچاؤں سن کر بلبل کی آہوزاری جگنوں کوئی پاس ہی سے بولا آہوزاری ماتم کو کہتے ہیں اور دکھ کے اظہار کو کہتے ہیں سن کر بلبل کی آہوزاری جگنوں کوئی پاس ہی سے بولا تو بلبل کی آہوزاری جب ایک جگنوں نے سنی تو پاس ہی سے وہ گویا ہوئے وہ کہنے لگا حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا اس نے کہا کہ میں دل و جان سے آپ کی مدد کرنے کے لئے حاضر ہوں اگرچہ میں ایک چھوٹا سا کیڑا ہوں لیکن پھر بھی میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں کیا غم ہے جو رات اندھیری میں راہ میں روشنی کروں گا اس نے کہا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کیا غم ہے کہ اگر اندھیرہ چھا گیا ہے تاریخی آ گئی ہے میں یہاں ہوں میں موجود ہوں میں آپ کی راہ کو روشن کروں گا اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل چمکا کے مجھے دیا بنایا مشل روشنی کو کہتے ہیں چراغ کو کہتے ہیں اور دیا یہ بھی چراغ ہے یہ بھی شمہ ہے اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل چمکا کے مجھے دیا بنایا اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ اس نے مجھے مشل دی ہے مجھے چراغ دیا ہے مجھے شمہ دی ہے اور مجھے جو ہے نا ایک دیا کی بترہ چمکدار بنایا ہے یعنی میں روشنی کر سکتا ہوں مجھ کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ میں روشن راستے کو روشن کر سکتا ہوں ہی لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے آخری شیر میں اقبال نے بچوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دنیا میں وہی لوگ اچھے ہوتے ہیں وہی لوگ حقیقی انسان ہوتے ہیں آتے ہیں جو کام دوسروں کے جو دوسروں کی کام آتے ہیں دوسروں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں تو اس مختصر جسی نظم میں اقبال نے بچوں کو یہ سمجھایا ہے کہ اگر ممکن ہو تو ہمیشہ انسان کو دوسروں کی کام آنا چاہیے اور دوسروں کی مشکلیں آسان کرنی چاہیے بہت شکریہ اللہ حافظ